بجنور کے حل دور چھیتر میں آنے والے گاؤں کھاری میں ایک ٹیچر نے غبارہ پھوڑنے پر ایک بچے کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا یہ عاروپ لگایا ہے کھاری کی رہنے والی سیما پتنید رویندر کمان نے انہوں نے بتایا کہ ان کا چودہ سال کا بیٹا آشیش ککشا نو کا چھاتر ہے اور ہردینند انٹر کالیج میں پڑتا ہے جہاں پر ایک ٹیچر نے اس کے اوپر ایک دوسرے بچے کا غبارہ پھوڑنے کا عاروپ لگاتے ہوئے مارا پیٹا جس سے اس کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا سیما کا عاروپ ہے کہ جب وہ اس کی شکایت لے کر اسکول گئی تو ادھیاپک نے اس کے ساتھ عبدرتہ کی اور ٹی سی کاٹ کر ہاتھ میں دینے کی بات بھی گئی پریشان ہو کر سیما نے تھانے میں ادھیاپک کے ویرود شکایت درس کروائی ہے کیا معاملہ بیٹے آپ کا ہاتھ پریکچر کیسے ہو گیا یہ ماہشٹر نے ایک بلون پھونڈ لگیا کونسے دن کا معاملہ ہے تو آپ نے بیلون کس کا پھوڑ دیا تھا وہ دوسرے بچے نے پھوڑا تھا دوسرے بچے نے پھوڑا تھا تو اس دن آپ کی ہی پٹائی کری گیا اور کسی بچے بیمار لگائی گیا ماری لڑکوں کو مارا تھا اچھا تو آپ کا ہاتھ کی چیز سے ٹوٹا ہے مارنے سے اچھا تو یہ تین چار دن کا معاملہ ہوگیا آپ نے پاپا کو پتایا تو آپ کے پاپا گئے تھی اسکول میں ممی گئی تھی وہاں کیا ہوا اسکول میں میں نکے رہتے ہیں ٹی سی کاٹ کا ہاتھ میں ہی دیں گے اچھا ٹی سی کاٹنے کی دھونس دی اور اُلٹی آپ کو آپ کی امم گلوٹا دیا ٹھیکی میں آئے ہیں پریجنوں کے ساتھ میں کاموالوں کے ساتھ میں کاراوائی چاہتر اس پر آپ کیا نام ہے آپ کے بچے کا آپ کون سے کامو رہتی ہیں یہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا بات ہوئی جی سڑ جینا مارا ہے ہاتھ پکڑ گئے بچے سا ہاتھ پکڑوایا اور خود کا نو مارا ہے گا دنڈی بلے گر ہم گئے کہنا تو نو کہہ دیا آنا تمہارے بچے کو رہی چوٹ لگے ہمارے بچے کا انہوں نے بھی ٹوپ مسلا دوسرا جہاں دکان پر آئے ہوئے جب آپ شکایت لے گئے تو آپ کیا کہا ماشتر لے تو ماشتر سہر بول لے نو کہہ رہا ہے نا ہم نا نہیں مارا اچھا اور پھر کیا کہا جواب دیا پھر کیا کہا بس نو کہہ رہا ہم ٹی سکاٹ کو دے